یہ دیکھیں جی یہ ہنڈائی کی آئی ٹین ہے یہاں پہ جو کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ ریکھیں یہ ہنڈائی آئی ٹین کھڑی ہے یہاں پہ اور میں بڑا ایران ہو یہ انڈیا میں آپ کو نظر آئیں گی لیکن پاکستان میں بہت بڑی بات ہے یہ ٹاپ آف دہ لین ویرنڈ لگ رہا ہے اس کا اور یہ آپ دیکھیں یہ انڈیا میں بڑی پاپولر ہے یہ گاڑی جو ہے نا میں اسٹرم وادت کلونی میں ہو یہ دیکھیں اس کی شیف دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے لائٹے وغیرہ پاکستانی نانا کرتے یہ ہنڈائی جو ہے نا بڑی اچھی گاڑی آپ کے سامنے نظر آئی گی آپ کو یہ جن کی گاڑی ہے وہ آگئی ہیں کسی لیڈیز کی گاڑی تھی لیکن گاڑی بڑی کمال مجھے اسٹرم ملی ہے میں اسٹرم ایتوابزار کے قریب ہی ہوں ایتوابزار کے یہ وادت کلونی کے پاس یہ پیچھے گراؤنڈ ہے وہ گاڑی بڑی کمال ہے گرینڈ آئی ٹین ہے ہنڈائی کی یار یہ ہے کہ میں کچھ کل پرسوں کی بات ہے ایک ایکسلنٹ دیکھا ہے میرے سامنے ہوا ہے میں ایک لائن میں ایسے جا رہا تھا پریز اس کو پورا سننا تو بات یہ ہے کہ میں جا رہا تھا اپنی لائن میں دوسری لائن سے ایک بندہ آ رہا تھا موٹ سیکل پہ مزدوری کر کے پیچھے کافی ہو اس نے لے اوزار وغیرہ لگائے ہوئے تھے تو دو بندے تھے وہ گلی سے نکلے ہیں سڑکی طرف سے تو ریبون والا تقریباً ایک سو بیس تیس کی جو ہے نا سپیڈ پہ اور پہ یقین کریں جو اسے ٹکر ماری یہ پیچھے سے ہلکی سی ٹیچ یہ نکی ہوئی ہے تو کٹنگ کر رہا تھا تو شکر ہے اللہ نے مجھے بھی بچا لیا وہ پہلے بلکل میرے سامنے تھا میں نے کہا سا سا باز تو آپ گئے تو ہوا ایسا کہ وہ جب اس نے مجھے کٹ مار کے جب ادھر ہوا تو وہ وہاں سے لوگ نکلے تھے انہیں لا گئے اب ہونا کیا تھا رگڑے گئے اچھے خاصے اب وہ جو ریبون والا تھا وہ لڑکا تیزی سے چلاتا ہونا آگے جا کے رک گیا اب وہ جو دو آدمی تھے اصل میں وہ کر رہا تھا تھوڑی بہت ریش ڈرائیویں تھوڑی بہت نہیں کری ریش ڈرائیویں گیا تھا تو بعد یار کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یار چلو کرو ریش ڈرائیویں ہر چیز کرو میں خود یار میں گاڑی تقریبا میں نے تین چار سال سے میں چلا رہا ہوں تو بعد یار یہ ہے کہ دیکھو گاڑی تیز چلو جیسی مرضی چلو پھانڈی کے چلو جنج مرضی چلو لیکن آپ پتہ کیا طریقے کے ساتھ چلو بہت طریقے کے ساتھ چلو ٹھیک ہے ہر بندے کا شوق ہوتا ہے اب ہر نوجوان بندہ اس کو ایک کیڑا لازمی ہوتا ہے کہ بھائی میں نے چلانی ہے تیز چلانی ہے جیسی مرضی چلانی ہے تو آپ یقین کرے کہ تو ٹانگ فیکچر ہو گئے اور اس کی ٹانگ پہچانی نہیں جا رہی تھی گوشت کے لو تھڑے آپ کی سوچ میں نے جو کل رات کو دیکھ لیا میرے یقین کرے ہیں میرے ایسے دل گھڑے وغیرہ باہر آ رہے تھے ایک کی آنکھ میں لگا یہ ساری چیز خونوں خون ہوا ہوا اس کی وائٹ سلوارکمز اس بندے نے پہنی تھی میلی سے پوری اس کی جو کمیز خون سے بھری اور آپ بتائیں کہ ان غریب غریب بچاروں کا کیا بنا ہوگا جو دیاڑی کے لیے نکلے ہوتے ہیں اکثر دیاڑی نہیں ملتی تو دیکھو یار خدا رہا چلاؤ جیسے مرضی چلو لیکن ایک سیف ایریہ میں ریش ریوینگ کرنی ہے جو کرنی ہے لیکن یار طریقے کے ساتھ کرو یہ تو کوئی نہ نہ طریقہ ہوا ان بچاروں کا کیا قصور آپ یقین کر رہے رات کو میں سونے سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا یار بہت گلت ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یار ادایہ دے اور جس کے ساتھ ہوا ہے کو مسئلہ اللہ اسے صحیح دے تو بات یار یہ ہے کہ بس پیار سے یار طریقے سے چلاو گاڑی چلانی اوکھا کام نہیں گاڑی کو تمیز سے چلانا بڑا بڑی 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 بات ہوتی ہے خیر یہ آج میں نے آپ کو بتانا دوسرا یہ ہے یار دعا کرو فلائٹے کھول جائیں سودیا کی سال سے میں ادھر بیٹھا ہوں فلائٹے نہیں کھول رہی تو بھائی سودیا کیسا جائے کیسے جائے آپ کا بھائی خدا رہا تاڑے کرو ایک کی عرض ہے تو سیدھے دعا کرو کہ اسی روٹر جائیے درم جائیے تاڑے یعنی مگرو لکھئے اچھے چھے یعنی کی بلوگ وغیرہ آئیں گے خیر یہ ہی تھا آج کا میں چھوٹا مٹا میسیج اور دعا کر دیں یار فلائٹے کھول جائے سودیا کی وہاں سے آ سکتے ہیں ویکسین لگا کر لیکن یہاں سے یہی پہ جنہوں نے ویکسین لگائی ہے وہ یہاں سے نہیں جا پارے تو بس یہاں دعا کرو خیر اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں گے ساتھ ویلوگ is coming back انشاءاللہ coming soon peace out